اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے وہ عرض جو باقی عرضوں کو خواہ جائے وہ محبت ہے سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں عورت رو سکتی ہے دلیلیں نہیں پیش کر سکتی اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسوں ہے سچ بولنا کوئی کمال نہیں سچ سننا بڑا کمال ہے مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگری ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے لیباس کیمتی ہو یا سستا گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا محبت میں گیر کی رائے لینا حرام ہے ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مسئبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت خود ہو گے نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھا دی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہستہ کس بات پر ہے لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجئے جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا خویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتی ہاں مگر خاموشی آپ کو مزید تظلیل سے ضرور بچا لیتی ہے اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناکھوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چورا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے اعتبار کی قلت اور شک کی زیادت ہی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے انسان کی خوائشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراک ہوتے ہیں لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ کس کے لیے کیا اہم ہے چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے یہ مرد کا علمیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پورکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے لیکن احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھا پا نہیں گزرتا تعلق کو بچانے کے لیے سودھ لینے دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے زندگی آخر کار رولہ ہی دیتی ہے پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لادلے کیوں نہ ہوں اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑھا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتے ہیں محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سکھی ہیں ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں عزت صرف پیسے کی ہے انسان کی نہیں گریب کا کوئی دوست نہیں بنتا انسان جس شخص کے لیے مقلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے لوگ اچھی صورت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں